مال کماؤ لیکن حرام اور حلال میں تمیز کرو یہ نہیں کہ جنگلی رمی سے بھی مال آرہا ہے تو لے لو جوہے سے بھی آرہا ہے تو لے لو نہیں جوہا حرام ہے اور جوہا تباہ ہوگا جوہا برباد ہوگا سود ہلاک ہوگا سود برباد ہوگا اس لیے حلال ذریعے سے شورٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں ایزی منی کے چکر میں رات و رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کرنا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے حرام آتا نظر آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی کیا آپ نے بار بار نہیں سنا اللہ اکبر سور کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں کتے کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ حرام ہے اس میں کوئی برکت نہیں ہر دروازے پر نہ سور نظر آتا ہے نہ ہر دروازے پر کتہ نظر آتا ہے لیکن اللہ اکبر بکریاں حلال ہے ہر سال کروڑوں اربوں کھربوں کی تعداد میں زبا ہوتی ہے اس کے باوجود بھی ہر دروازے پر کموں بیش نظر آتی ہے وجہ حلال ہے تو اللہ نے اس میں برکت اتا فرمائی ہے اس لئے حلال کو لازم پکڑو اللہ اکبر پہلے نمبر پر تجارت جلدی جلدی سے گفتگو این کی طرف جاتی ہے دوسرے نمبر پر زراد اس لئے کہ اگر تجارت نہیں کر سکتے تو چلو کسان بن جاؤ زراد کا پیشہ اختیار کرو ہمارے اباجان حضرت آدم علیہ السلام نے زراد کا پیشہ اختیار فرمایا اللہ اکبر انبیاء الگ الگ پیشے سے وابستہ رہے اللہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام زراد کرتے تھے اچھا زراد اور کسان بننے میں فائدہ کیا ہے ایک تو وہ پیسہ بھی دیتا ہے اور دوسرا عجر بھی دیتا ہے یعنی آپ نے جو پودا بویا ہے آپ نے جو درخت لگایا ہے جب تک وہ تر رہے گا جب تک ذکر کرے گا آپ کے نام اعمال میں سواب لکھا جاتا رہے گا جو اس کے سائے میں بیٹھے گا آپ کو سواب ملے گا جو اس کے پھول کی خوشبوں سنگے گا آپ کو سواب ملے گا جو اس کا فر کھائے گا آپ کو سواب ملے گا حتیٰ کہ اگر اس سے چوڑیا بھی چوڑیا بھی دانا چھو گے گی اللہ آپ کو اس کا بھی عجرتہ فرمائے گا اور صدقے کا عجرتہ فرمائے گا یہاں تکے درخت لگا کے مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد بھی جب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ آپ کی قبر میں آپ کو آرامت آف فرمائے گا پیسے بھی آ رہے ہیں اور عجر بھی مل رہا ہے یہی مذہب اسلام کی خصوصیت ہے نمبر تین تجارت زرات اور اس کے بعد پھر دستکاری کاراگیری کرو آج کل لوگ گھر میں بیٹھ کے پیسے کمانا چاہتے ہیں حضرت دعود علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے اللہ کے نبی ہے سلیمان علیہ السلام کے والد ہے آپ روزانہ بھیس بدل کے نکلتے تھے کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کہ میری کمی کیا ہے حالانکہ جو بھی نبی ہوتا ہے اس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی کیونکہ نبی کو اللہ کامل و اکمل بنا کر بھیجتا ہے چاہے اس کا نصب ہو چاہے اس کا حسن ہو چاہے اس کا علم ہو چاہے اس کا تقویٰ ہو اس کا بولنا ہو چلنا ہو پھرنا ہو معصوم ہوتا ہے نبی لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے اللہ کے پیغمبر دعود علیہ السلام جو ہے وہ پوچھتے تھے بھیس بدل کر کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کیا کمی ہے جس سے ملتے تھے سب کہتے تھے کیا پیغمبر کیا انسان ہے کیا ہستی سب تعریف کرتے تھے لیکن آپ مطمئنی ہوتے تھے کچھ تو ہیں کچھ تو ہے ایک دن اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہا آپ جاؤ اور بتاؤ آئینہ دکھاؤ کیا کرنا ہے حضرت جبریل آئے انسانی شکل میں ان سے ملاقات ہوگی تو کہا دعود کیسے کہا آدمی بہت اچھا ہے لیکن اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کھاتا آدمی بہت اچھا ہے مگر اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کھاتا اگر اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا تو پھر اور بات ہے پلتے روتے ہوئے اور اللہ سے دعا کی مولا مجھے کوئی ہنر سکھا دے تو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کو ایسے نرم کر دیا جیسے عورتوں کے ہاتھ میں آٹا نرم ہوتا ہے اور اللہ نے ان کو زرہ بنانے کا ہنر سکھایا بادشاہ ہو کر بھی زرہ بناتے تھے اور بیج کر کے اپنا جوہے وہ رزق حاصل کرتے تھے نبی زرہ بنا سکتا ہے نبی زرہ کر سکتا ہے نبی تجارت ہمارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہمیں شرماتی تجارت کے لیے زرہ کے لیے نہیں آؤ گربت دور کریں اور اس کے لیے کچھ اور طریقے نمبر ایک کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی گربت دور کرنے کے لیے اسلام نے زکاة کا نظام قائم کیا دھائی فیصد زکاة اپنے مال سے ہر سال نکل آج مسلمان زکاة چور بھی ہوا ہے نماز چور بھی ہے زکاة چور بھی ایک پیسہ اگر زکاة کا بچا کر رکھو گے ایک پیسہ اگر زکاة کا بچا کر رکھو گے تو وہ پیسہ آپ کے دوسری اچھے پیسے کو بھی تباہ کرے گا اور اگر زکاة دے دی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے مال کی پوری پوری زکاة ادا کرے اللہ اس کے مال کو اپنے قلعے میں محفوظ کر لیتا ہے مجھے بتاؤ جس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے پھر اس کے مال کو کون کیا کر سکتا ہے لوگ کہتے ہیں میرا مال بیوپاری لے کر کے بھاگ گیا ڈوب گیا یہ ہوا وہ ہوا زکاة نہیں دیتے گریبوں کا حق نہیں دیتے اس لئے کوئی لے کر کے بھاگتا ہے واللہ اگر ایک ایک پائی کی زکاة نکال دو تو اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ جس نے زکاة نکال دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا ایک بات دوسری بات جب زکاة نکالو تو زکاة کو کوئی سسٹم سے تقسیم کرو کچھ لوگوں کو تم نے دو دو سر اوپے تقسیم کرتے دیکھا ٹھیک ہے اس پہ کوئی شرعہ کا حکم نہیں کہہ تملیق شرطہ ہے فقیر کے لیے لیکن آپ سے پوچھتا کم سے کم ایسا ہو جائے علمائے کرام بیٹھے میں صرف اپنی اصلاح کے خاطر مشورہ دے رہا ہوں آپ کی مشورہ ہے میرا کہ اپنی زکاة کو تین حصوں میں تقسیم کریں اگر ہو سکی تو نمبر ایک ایک حصہ اپنے رشتے داروں میں تقسیم کریں نمبر دو ایک حصہ عام مسلمانوں میں تقسیم کریں اور نمبر تین ایک حصہ مداری سے دینیا میں تقسیم کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی رشتے داروں کی گربت بھی دور ہوگی عام مومنوں کی گربت بھی دور ہوگی اور جو مداری سے اسلامیہ جو دراصل ہمارے مذہب کی جان ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین کہ علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا صدون ہے جب تک کہ یہ مذہبی ادارے قائم ہیں انشاءاللہ ہمارا دین زلدہ رہے گا اس لئے ان کو بھی مضبوط کرنا ضروری ہے لیکن اس کے لئے تھوڑی گزارش اتنی ہے کہ جہاں دے رہے ہیں وہاں آپ کھول کر کے دیکھو کہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اگر واقعی صحیح کام ہو رہا ہے زمین پر ہے ادارہ تو ٹھیک ہے اگر آسمانوں پر یا تصورات یا تخجلات میں ہیں تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں کچھ لوگوں کا حالی ہوتا ہے کام نہیں دیکھتے بلکہ جہاں نام ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں پھر چاہے وہ صحیح جگہ اور چاہے گلت جگہ اس میں بھی مجھے ایک بات یاد آتی ہے دراصل پھر آپ کا بلکہ ہم بولنے والوں کبھی کیا کسور ایک شخص حضرت محبوب الہی کے پاس آئے نظام الدین اولیاء کہہ حضور میری زکاة ہے اور آپ میرے مرشد ہیں اپنے کے اللہ والے پہلا جو بندہ نظر آئے گا اس کو دے دے تو دے دیا وہ محبوب الہی کہ بڑے نیک اور متقی مرید تھے تو دوسرے کو رشک آیا ارے اس کی زکاة تو بڑی صحیح جگہ گئی تو دوسرا بھی لے کر کیا سرکار میری بھی قبول کرے میں جا پہلے خانکہ کے دروازے پہ جو پہلے دکھے دے دینا ایک شرابی ڈولتے ہوئے آ رہا تھا حضرت کا حکمتہ دے تو دیا مو اتار کے آیا کہا سرکار اس کی ایسی جگہ میری ایسی جگہ آپ نے مسکر آگے کہا بیٹا میرا قصور کیا ہے جیسا مال تھا ویسے کے پاس پہنچ گیا بس اپنی زکاة تو کبھی یہی حال ہے جیسے کماؤ گے ویسے جولی میں جائیں گے اگر حلال کماؤ گے تو اچھے ہاتھوں میں پہنچے گی یہ تو زکاة کا معاملہ ہو گیا اگر زکاة کی وعید بھی بہت ہے نئی دینے پر میں اس پر بھی گفتگو نہیں کرتا کیونکہ ابھی دو نکات پر اور گفتگو آپ سے کرسکتا ہے کرسکرنے کی شہادت حاصل کرنا ہے میں جلدی جلدی سے چلنا ہوں آ رہا کہ اتنی جلدی سے چلنا میری اپنی ہی یعنی کہ میرا اتنا علمی میار بلند نہیں ہے کہ میں اتنی جلدی جلدی سے اپنی بات رکھوں بلکہ میرا معاملہ آج اس وقت ایسا ہے جیسے کسان کا حال ہوتا ہے کہ وہ سورج دیکھ کر کے ہاتھ تیز کرتا ہے ویسے میں بھی گھڑی پر توجہ کر کے اپنی بات کھوڑی سی تیز کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کرے میرے دل کی بات کسی کے دل تک پہنچ جائے اور میرے لئے نجات کا سامان ہو جائے حالانکہ یہاں تو ایک سے خطبہ مقررین شمس ملیت اللہمہ شمس الدین جیسے اور حضرت اللہمہ اللہ بکش صاحب جیسے اور حضرت اللہمہ مہینہ عزمی صاحب جیسے ہمارے بڑے بھائی جناب بلبلے باگ مدینہ قاری رزوان صاحب اللہمہ عبدالرب صاحب اور بھی ہمارے مولانا انظار صاحب بڑے بڑے یہ شموس و اقمار ہے علوم و معارف کے یہ یہاں جلوگر ہیں ان کی موجودگی میں میرا بولنا ہے صحیح سورج کو چراغ نہیں سورج کے سامنے اگربتی جلانے کے برابر ہے لیکن میں بات جلدی سے پوری کرنا چاہ رہا ہوں تو اگربت کے لیے ایک تو زکاة ہو گئی دوسری چیز آج مسلمانوں کی فکر یہ بڑ گئی کہ زکاة ہی میں سب نبتانا چاہتے ہیں دھائی پرسن میں اس کے لیے بھی زکاة لے لو اس کے لیے بھی زکاة لے لو اس کے لیے بھی زکاة لِللہ رکم بھی تو نکالو صدقہ صدقہ نفلی صدقہ بھی تو نکالو حدیث پاک میں آتا ہے تمہارا نفلی صدقہ جب تم کسی کو دیتے ہو نفلی زکاة تو مستحقی کو دی جائے گی برنادانی ہو گئی لیکن نفلی صدقہ سب کو دیا جا سکتا ہے جب ہم نفلی صدقہ دیتے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس کو نفلی صدقہ دیتے ہو اس کے ہاتھ میں بعد میں آتا ہے پہلے وہ اللہ کے دست میں خدرت میں پہنچتا ہے نفلی صدقہ جو دیتا ہے اللہ اسے اچھی موت عطا کرتا ہے بری موت سے اللہ بچاتا ہے اس نے صدقہ دو فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو اور نفلی صدقے میں امیر بلکہ مستحق غیر مستحق مت دیکھو ایک مرتبہ ہمارے مرشید سرکار قطبو لکتاو گوث الاغواز شیخ الشیوق گیاس القولین قطب العارفین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی گوث آزم کی بارگاہ میں کوئی آکے کہتا ہے مرشید لوگ میرے پاس صدقہ مانگوے آتے ہیں اس میں مستحق بھی ہے غیر مستحق بھی ہے میں کس کو دوں فرمایا بیٹا ہم صوفی لوگ ہیں تمہیں یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جو مستحق ہیں اس کو بھی دے دیا کر جو غیر مستحق ہیں اس کو بھی دے دیا کر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تُو جس چیز کا مستحق اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دے گا اور جو تُو جس چیز کا مستحق نہیں ہے اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دے گا جب تُو غیر مستحق کو دے گا تو اللہ تجھے بھی عطا فرمائے اس لئے صدقے کو عام کریں پھر اس کے بعد اور بھی غربت خربوں میں نکلے گی لیکن بس صحیح تقسیم کی ضرورت ہے خدا کرے اللہ ہماری قوم کو شعور دے دوسرا مسئلہ ہے جہالت جہالت ہر برائی کی جڑ جاہل جو کرے گا اس کی توقع آپ کسی سے نہیں رکھ سکتے پہلی بات پہلے جہالت کی تعریف سن لیں جہالت اس کو کہتے ہیں علم نہ ہونے کی بنیاد پر اطاعتِ الٰہی سے مو موڑ کر ہر کام دنیا کے لئے کرنا یہ جہالت ہے ان لی جہالت مکمل جہالت فقط جہالت فقط جہالت توجہ فر سنیں اور بھی تعریف ہو سکتی ہے اس لئے کہ لوگوں کے الگ اگل نظریات ہیں میں جہاں سے پڑھنا ہوں وہاں سے کہہ رہا ہوں علم نہ ہونے کی بنیاد پر خدا کی اطاعت سے مو موڑ کر ہر کام دنیا کے لئے کرنا جہالت اور ایک ہے جہالت جہل مرکب جہل مرکب یہ ہے علم ہونے کی بنیاد پر خدا کی اطاعت سے مو موڑ کر ہر کام دنیا کے لئے کرنا یہ جہل مرکب ہے تو جاہل سے بھی بڑا جاہل وہ ہے جو جہل مرکب رکھتا ہے لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں اسلام ہر جہالت کو مٹانے کے لئے آیا ہے اس لئے ہم علموں کی طرف توجہ کریں آج دیکھئے نماز پڑھنا نہیں آتی جہالت وضوح کرنا نہیں آتا جہالت نماز جمعہ کے مسائل نہیں معلوم جہالت حج کے مسائل نہیں معلوم جہالت ماں باپ کی نافرمانی نہیں معلوم جہالت اور توپ باپ کی نظر جہالت جیزنا شراب یہ سب گندگی جو پھیلے جہالت قتل گارتگری جہالت یہ سب جہالت کے مسائل ہیں آئیے جہالت کو دور کریں اور جہالت کا خاتمہ کریں مسلمانوں سے میری اتنی گزارش ہے اپنی دولت کا دولت من لوگ اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں اور جہالت کے خاتمے کے لئے ادارے بنائیں اور ایسے صاف سترے ادارے ہمارے امیر ہمارے قائد حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے ایک فکر یہ دی لوگوں کو بلکہ وہ دیتے ہی رہتے ہیں کہ لوگ الہاد کے ماحول میں علم باٹ رہے ہیں اور لوگوں کو الہاد اور بیدینی کی طرف لے جا رہے ہیں اور سنی دعوت اسلامی عشق رسول کے ماحول میں لوگوں کو انگریزی تعلیم دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے لئے الحمدللہ شروعات بھی تو بہت سے ادارے اداروں کا قیام بھی آ گیا آپ جسے جانتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ہمارے دل کا درد تو یہ ہے مسلمانوں کے پاس اللہ نے اتنی دولت دی ہے اگر ہم صاف و شفاق ادارے بنائیں بلکہ میرا ایک مشورہ تو یہ بھی ہے مندی کے اس دور میں مالداروں کو چاہیے کہ فکریاں قائم کرنے کی بجائے کولیج سکولز اور یونیورسٹیاں قائم کریں یہ ایک بہترین تجارت بھی ہے اور قوم کے مفات میں بھی ہے صرف درد بھرے نعرے مسائل کا ہن نہیں ہے اور ایک بات یہ بھی کہتا ہوں مہنگے گمبد و مینار بنانے کی فکروں چھوڑ دو گمبد و مینار پر جتنے کروڑ خرچ کرتے ہو ان گمبد اور مینار والوں کے نام پر انہی کے نام سے یونیورسٹیاں اور ادارے قائم کر دیے جائیں ہم تو آج تک سوچ رہے ہیں ہمارے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہم نے سنا ہے آج تک سوچ رہے کاش شاہ جہان ممتاز کے نام پر تاج محل بنانے کی بجائے ایک عالمی یونیورسٹی بنا دی ہوتی تو ممتاز کے لیے عصال سواب بھی ہوتا ممتاز کا نام زلدہ بھی رہتا محبت کی نشانی بھی ہوتی قوم کا مفاد بھی ہوتا لیکن اس نے نیرا تاج محل بنایا آج وہ سونا سونا پڑا ہوا ہے اور رات کے اندھیرے میں وہ تاریکی میں ڈوب تو جاتا ہے شاہ جہاں کا نام تو ہوا میں کوئی مفتی نہیں یہ کوئی اس فقی حکم بیان کروں ایک سگے بار گاہے گوسیت ہوں بلکہ سگانے سگے در ہوں اللہ اکبر لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب جو گلتی ہمارے اگلے کر چکے اب ہم نہ کریں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اداروں کا قیام کریں اور ادارے بھی رسمی نہ ہو بلکہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں ادارے رسمی نہ ہو جہاں صرف سیٹیفیکیٹ نہ بٹھتا ہو بلکہ جہاں واقعی انسان بنائے جاتے ہوں کیونکہ میرے آقا روح زمین پر اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے بلکہ میرے آقا روح زمین پر اچھے انسان بنانے آئے تھے صفحہ کے چبوت رہتے بیٹھ کر رسول اللہ نے جو انسان بنائے آج اس کی مثال زمین پر نہیں ملتی لاؤ ابو بکر شدیق جیسا انسان لاؤ عمر ابن خطاب جیسا انسان لاؤ عثمان غنی جیسا انسان لاؤ مولا علی جیسا انسان لاؤ سعید جیسا سعاد جیسا تلہا جیسا زبیر جیسا ابو حریرہ جیسا دلال حفشی جیسا خالد ابن ولی جیسا سعاد ابن ابی مقات جیسا امیر حمزہ جیسا مصاب ابن عمیر جیسا اللہ وہ برکہان لا کر کے بتاؤ گے اللہ کے عزت کی قسم میرے نبی نے وہ انسان بنائے ان میں مقتدی نہیں تھے وہ صرف رسول اللہ کے مقتدی تھے اور وہ قیامت کے لیے ہر ایک کے لیے مقتدہ بن گئے میرے حقا نے فرمایا جو ان کی پیر بھی کرے گا وہ ہدایت پا جائے وہ نجومِ ہدایت ہے میرے امام کہتے ہیں اصحاب نجومِ رہنما ہے کشتی ہے آلِ مصطفی اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ آؤ اچھے انسان بنائے اور اگر اتنی اس عطے فکر نہیں ہیں کہ پوری قوم کے لیے جیسکتے ہو کم سے کم اپنی اولاد کا مستقبل ہی صدار لو کم سے کم اپنے بچوں ہی کو پڑھا لو ہمارے مہاریرہ کے مرشدوں نے اعلان کیا اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ مگر اپنے بچوں کو تعلیم ہتا کرو ہمارے مرشدوں میں سے سرکارِ مہاریرہ حضور سیدی امینِ ملک نے فرمایا تھا آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے آؤ آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور عالی تعلیم دو اب تو ڈاکٹری بھی پڑھاتے ہیں ہم تو بی او ایم ایس تک کے قصہ تمام ہو جاتا ہے آگے بھی تو کوئی بڑھے علم و اصل ہماری میراس ہے بابِ مدینہ تلعلم ہمارے اندر ہے شہرِ علم ہمارے نبی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کم وقت میں کسیر و روایت ہستی اتنی باصلائیت ہمارے اندر ہے جن کو رسول اللہ نے علم سمیت کر کے دیا تھا حضور نے علم سمیت کر عطا کیا تھا اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تاجیر ہم مالدار ہم عالی نصب ہمیں علم کی کیا ضرورت ہے نوکری تو کرنی نہیں ہے ہم کہتے ہیں نوکری کے لئے کون علم حاصل کرتا ہے علم تو اچھا انسان بننے کے لئے حاصل کیا جاتا ہے ایک علم والا تاجیر اور ایک جاہل تاجیر میں فرق ہے علم والے کی گفتگو اور جاہل کی گفتگو میں فرق ہے علم والے کے کھانے اور جاہل کے کھانے میں فرق ہے اس لئے علم والے بنو ارے وہ گوھس آزم شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی جو آیا تم منایات اللہ ہے اللہ اکبر پیدا ہوئے اسی دن سے روزہ رکھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ علم کے حصول کے لئے جارے پیدا ہوتے ہی کرامت کا ظہور ہو رہا ہے اور پھر بھی علم کے لئے نکل رہے ہیں پتہ کیا چلا اگر صاحب کرامت بھی بن جاؤ تو پھر بھی علم کی ضرورت باقی رہتے ہیں اور گوھس پاک فرماتے ہیں قطبیت کیسے ملی ہوا میں اڑنے سے قطبیت نہیں ملتی یہ تو چیل اور کووے بھی کر لیتے ہیں یہ تو مچھ مچھر اور مکھی بھی کر لیتے ہیں ہوا میں اڑنے کا نام ولایت نہیں ہے فرماتے ہیں درست العلم حتی سرد قطبہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دی علم کو عام کریں حضور امیر سنی دعوت اس نامی نے بھی ایک نعرہ دیا تھا ایج دی آئی کا کام کریں گے علم اور اخلاق عام کریں گے آئیے علم پر محنت کریں اور آخری بات آخری بات غربت جہالت اور تیسری چیز فہاشی یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ فہاشی وہ بلا ہے بس بات مکمل ہو رہی ہے جہاں بیٹے میں اسے سن لیں محبتیں آپ کی آپ کا پیار اللہ سلامت رکھیں ہماری محبتیں سلامتیں اگر ایک سکند بچھا لو تو کام کا ہے فہاشی دیکھو گربت کی وبا میں امیر مقتلہ نہیں توجہ کرنا فہاشی کتنی بڑی بری چیزیں غربت کی وبا میں امیر مقتلہ نہیں جہالت کی وبا میں علم والا مقتلہ نہیں لیکن فہاشی وہ بترین تباہی ہے جس میں غریب بھی مقتلہ امیر بھی مقتلہ جہیل بھی مقتلہ اور اہل علم بھی مقتلہ اللہ ماشاءاللہ مگر اللہ جس کو بچھا لے فہاشی کیا ہے فہاشی یہ ہے گندگی کو فہاشی کیا ہے گندگی کو ناجائز چیزوں کو نافرمانی کے طور پر اُریان کرنا اوپن کرنا اس کو کہتے ہیں بے ہیائی فہاشی اور اللہ سب سے بڑھ کر غیرت والا ہے اس لئے اس نے فہاشی اور بے ہیائی کو حرام کر دیا بلکہ یہاں تک فرمایا کسی کا ایمان چیک کرنا او ایمان تو یہ چیک کرو اس میں ہیا کتنی ہے ہیا جتنی ہیا ہوگی اتنا ایمان مضبوط ہوگا اور جتنی بے ہیائی ہوگی اتنا ایمان کمزور ہوگا اس لئے میرے نبی صرف مومن نہیں تھے بلکہ جان ایمان تھے جتنی ہیا انہوں نے کی ہے اتنی ہیا کسی نے نہیں کی ہے صحابہ کہتے ہیں میرے آقا ایسی ہیا کرتے تھے جیسے کواری لڑکیاں نہ مہرم مردوں سے ہیا کرتی ہے اس لئے تو اکثر صحابہ نے رسول اللہ کے تلووں کو کبھی نہیں دیکھا اس لئے نہیں دیکھا کہ حضور نے کبھی ان کے سامنے پیر لمبے ہی نہیں کیے اس لئے تلوے وہ نہ دیکھ سکے بلکہ یہ بات بھی تحقیق کو پہنچی کہ آسمان اور چان نے کبھی نبی کا تلوہ نہیں دیکھا اس لئے تو بیان کیا گیا ہے آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا اگر کرتا نہیں کیا تبھی تو کہا آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چان تصدت میں اتارہ کرتا چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاو سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کر ایسے باہی یا رسول اب جملہ گور کرنے سننے یاد کرنے ایسے باہی یا رسول جن کا تلوہ کبھی نہ چان نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا اور جب اپنے گھر میں تربیت کی اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کی تو ایسی تربیت کی کہ فاطمہ تُززہرہ کے ڈپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا میرے امام بیان کرتے جس کا آن چل نہ دیکھا مہوم مہر نے جس کا آن چل نہ دیکھا مہوم مہر نے اس ردائے نزاحت پہ لاکھوں سلام حضور کا تلوہ ہیا کی وجہ سے آسمان نہ دیکھے اور سیدہ شہزادی کا ڈپٹا چاند و سورج نہ دیکھے اور ہمارا کیا ہے تولیہ لپیٹ کر پورے محلے میں گھوم رہے گھٹنے دکھا بے ہیائی کی انتہا برمونڈا پین کر کے گھومنا فیشن ہے اور پھر یوٹیوب فیس بوک اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں انٹرنیٹ اور شوٹل میڈیا کی جو جنگل ہے کندی فلمیں بلی فلمیں اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ کیا حالات ہیں یاد رکھئے اگر کوئی ڈپٹے والی عورت کو دیکھے میں سیم مفہوم پیش کر رہا ہوں ڈپٹے والی عورت کو دیکھے تو اس کو دیکھنے کا پاپ کی نظر سے وبال یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ جاری نہ ہو زبان پر وہ جو ننگی عورتوں کو ناشتے تین تین گھنٹے تک دیکھتے اپنے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھتے ہیں گندی فلمیں دیکھتے ہیں لگے رہتے ہیں فہائشات کی طرف فواہش کی طرف اپنے خواہشات کی طرف سوچو اللہ کے رسول علیہ السلام تو وہ تسلیم نے فرمایا جو کسی عورت کو باپ کی نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آنکھ کی سلاکھیں ڈالی جائے گی اور اس کی آنکھوں میں جہنم کی آنکھ بھری جائے گی میں حیرت سے پشتا ہوں جو آنکھیں تین کا برداشت نہ کر سکے جو آنکھیں اللہ و بر پیاس کے نننے اور باریک زرنات برداشت نہ کر سکے ان آنکھوں میں جب جہنم کی آنکھ کی سلاکھیں ڈالی جائے گی تو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے اسی پر بس نہیں یہ فہاشی کی بنیاد پر زنا لباتت ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ زنا اللہ اللہ یہ ساری گندگی پھیل رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچے انٹرنیٹ کی گندگی دیکھ کر وقت سے پہلے بالک ہو رہے ہیں آپ جانتے ہیں اگر مشت زنی کی اللہ اللہ ہینڈ پریشٹک کی جو ہے ہینڈ پریشٹک کی جو وبا پھیل رہی ہے اور وہ موت کے قریب کر رہی ہے انسان کو مریض کر رہی ہے چلتا فرتا مردہ بنا رہی ہے اس کی وجہ یہی فہاشی ہے بلکہ اللہ چھوٹے چھوٹے لڑکے شادیاں کے وقت آنے تک کے مرنے کے خودکشی کرنے کی تک بات کرتے ہیں سن لو اے میری قوم کے جوانوں اپنے آپ کو دبا نہ کرو اپنے آپ کو برباد نہ کرو خدا کے لئے اپنی جوانی پہ رحم کرو دے کر بھی نصیب نہیں ہو سکتا خدا کے لئے گندگی مت دیکھو آنکھوں کی حفاظت کرو ایک حدیث پاک سنو بہت لطف آئے گا امام المتقلمین اللہمہ نقل علی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے جنت نعیم کا ذکر کیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جنت نعیم کس کو ملے گی تو آقا فرماتے ہیں جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو جنت نعیم میں بے حساب داخل فرما دے گا بے حساب اس کو جنت نعیم میں داخلہ نصیب ہوگا آنکھوں کی حفاظت کرو قرآن کہتا ہے قُل للمؤمنین یا گند من اب سارہین مومنوں سے کہہ دیا جائے وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کی زیارت کا کوئی طریقہ بتایا جائے کوئی وظیفہ بتایا جائے میں کہتا ہوں کوئی وظیفہ نہیں اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرنا سیکھ لو مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہا نہیں جدر نظر اٹھاؤ گے جلوہ یار نظر آئے گا اپنی آنکھوں کی حفاظت تو سیکھے مسلمان تو یہ فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے ہاتھ حاملہ ہوں گے اور اللہ پوچھے گا ان کے ہاتھ حاملہ جو ہے اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمایے کو ذائقیت دوسری چیز زنا بس دو باتیں بات پوری زنا اللہ ہوا پر اللہ کی رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک ہر گناہ کی سزا آخرت میں دے گا ہر گناہ کی سزا آخرت میں دے گا لیکن زنا وہ چیز ہے ظلم اور زنا اللہ اس کی سزا دنیا ہی سے دینا شروع فرما دیتا ہے لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شادی شدہ عورت سے کوئی زنا کرے تو آقا فرماتے ہیں پوری امت پر جتنا عذاب ہوگا اس کا آدھا عذاب شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرنے والے پر ہوگا آدھا سب کے آدھا پوری کائنات کے لوگوں کے آدھا عذاب شادی شدہ عورت سے زنا کرنے والے کے اوپر ہوگا اور آقا فرماتے ہیں اس کو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا اس کو تامے کی کمیس پگلی ہوئی کمیس پہنائی جائے گی اور اس کی شرمگہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی یہ تو بیان سے باہر ہے اور دو تیسری چیز جو فہاشی کی وجہ سے سامنے آتی ہے وہ ہے بدفیلی مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفیل اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی اگر بدفیلی کرنے والوں کو دم نکل آئے تو تمہارا رستہ چلنا مشکل ہو جائے بدفیل وہی نہیں ہے جو آخری اینڈ تک پہنچتے ہیں دیکھنے والے بھی بدفیلی میں شامل ہے مصافہ گندی نیت سے کرنے والے بھی شامل ہے گلے ملنے والے بھی گندی نیت سے جو شہوت کے ساتھ گندی نیت سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں بلکہ اب تو بائیک پر چار چار پانچ پانچ ایسے چپک کر کے بیٹھتے ہیں کہ الامان اور الحفیظ اس کا کوئی تفسرہ نہیں بزرگ بھی ہے بچے بھی ہے خواتین بھی سن رہی ہوگی لیکن بس اتنا کہتا ہوں ایک حدیث سن لو دل کے کانوں سے کل دوستی کی جاتی تھی ایک دوسرے کے سپورٹ کے لیے کل دوستی کی جاتی تھی محبت کے لیے آج خوبصورت لڑکوں سے دوستی کی جا رہی ہے بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ لڑکوں پر ایسی غیرت کی جائے گی جیسے منگیتر سے غیرت کی جاتی ہے منگیتر کے معاملے میں غیرت کی جاتی ہے تو آج دوستیاں خوبصورت لڑکوں سے ہو رہی ہیں تاکہ نظر کو کچھ لوگ جو بہت زیادہ تقویے کا لبادہ اوڑے ہوئے وہ نظر سے اپنی تسکین کرتے ہیں کچھ ہاتھ ملا کے کرتے ہیں کچھ گلے مل کے کرتے ہیں اور آخری شٹیپ تک جو پرچھتے ہیں وہ تو اللہ کی پناہ اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک نسلوں کو محفوظ رکھے اتنا سننے بس جو کرتے ہیں اللہ کرے ان کے کان تک ہی روایت پہنچے اللہ اکبر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو مرد کسی مرد پر بدفیلی کرتا ہے تو اس وقت حالت ہی ہوتی ہے کہ اللہ کا عرش کانپ کانپ جاتا ہے خدا کے عرش پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے اور قریب ہوتا ہے کہ اللہ اس پر عذاب نازل کرے تو فرشتے آسمانوں کا کنارہ پکڑ کر کل ہو اللہ کی تلاوت کرنے لگتے ہیں اور جب تک کہ وہ تلاوت نہیں ترک کرتے نہیں چھوڑتے اس وقت تک جب تک خدا کا غزب تھنڈا نہ ہو جائے جانور بھی یہ فیل نہیں کرتے جانوروں میں صرف ایک جانور جسے سوور اور خنزیر کہتے ہیں وہی یہ فیل بد کرتا ہے شیطان نے سب سے پہلے یہ فیل سکھایا میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جو بد فیلی کرنے والا لباتت کرنے والا مرے گا ایک لمحہ بھی قبر میں نہیں گزرے گا اللہ ایک فرشتہ بھیجے گا جو پرندے کی شکل کا ہوگا وہ اس کو اٹھائے گا اور اٹھا کر کے وہاں لے جا کر اس کو پھیک دے گا جہاں قوم لوت پر عذاب آیا تھا اور وہ انہی کے ساتھ جہنم میں جلے گا اور اس کا چیرہ قیامت کے دن سور کے شکل میں ہوگا اللہ اکبر یہ بھی میرے آقا فرماتے قیامت کے دن آدھے دھڑ والے یعنی بغیر سر کے بچے آئیں گے اللہ فرمایا گا تم کون ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے باپ نے بدفیلی کی تھی کسی مرد کے ساتھ اور کسی مرد کے پیچھے کے مقام میں ہمیں ڈال دیا تھا آج ہمیں بدلہ چاہیے کہ اس نے ہمیں بغیر قصور کہ کیوں دنیا سے آنے سے روکا تو اس وقت اللہ فرمائے گا اس کو مو کے بل گھسٹتے وے لانت کرتے وے جہنم میں لے کر کے جاؤ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے فہاشی کا خاتمہ کیا جائے یاد رکھئے کرو شادیوں میں تاخیر مت کرو فرمایا حدیث پاک ہے کہ جس نے بیٹا بیٹی کی شادی میں جان بوچ کے تاخیر کی اور وہ فرزنا میں مبتلا ہو گئے تو اس کا ذمہ دار صرف بیٹا بیٹی نہیں بلکہ ماباب بھی ہے اچھ لوگ کہتے ہیں ابھی میرا بچہ بڑا کا وہ تو تو بڑھا نہیں ہوگا تو وہ کس سے بڑا ہوگا کوئی اپنے آپ کو بڑھا سمجھنے کے لیے یار ہے دنیا میں تو یاد رکھئے کم از کم اپنے آپ کو بڑھا نہیں سمجھتے تو ان کو تو جوان سمجھ لو اور بالگ ہو گئے تو شادی کی عمر ہو گئی یاد رکھئے میرے آقا فرماتے ہیں تین چیز میں تاخیر نہ کرو نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر نہ کرو تدفین کا وقت آ جائے تو تاخیر نہ کرو جنازہ تیار ہو اور بیٹا بیٹی بالگ ہو جائے تو ان کے نکاح میں تاخیر نہ کرو نکاح جلدی کرو کچھ کہتے مولانا کھلائیں گے کیا کھلائیں گے کیا میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے یہی تو فرمایا جب نکاح کی فضیلت بیان کی وہ صحابہ نے کہا حضورم گریب ہے رکھیں گے کہا کھلائیں گے کیا تو آقا فرماتے ہیں نکاح کرو اللہ تمہیں مالا مال فرما دے گا نکاح کی برکت سے مالا مال ہو جاؤ گے لیکن نکاح اسی وقت کرنا جب کم سے کم بیوی کا نفقہ پورا کر سکتے ہو ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ جو ہے کھلوار ہو اللہ تعالیٰ توفیق دے میں نے جو ہے وہ کچھ وقت زیادہ لیا اس کے لئے معذرت کھاؤں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں عمل کی توفیق دے گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو میرا اللہ مجھے معاف کرے اور آپ سے گزارش ہے آپ جہاں کہیں سے آئے ہیں جو پیغام پیش کیا گیا اس پر عمل کی کوشش کریں اپنے علاقے میں نافذ کرنے کوشش کریں استغفراللہ ربی انہ ربی لغفور الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ